میں راکھی ساون جی کو ان کے نکاح کی اور مسلمان ہونے کی برائی دیتا ہوں السلام علیکم ناظرین میں احسان نظام ازواہی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈی اردو اس کلین پر دوسری فریم میں آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے اس کا نام ہے جتیندر نارائن سنگھ کیاگی اور فوسی مرزوی اس نے حالیہ دینوں ایک بیان جاری کیا ہے وہ بیان کیا ہے کس کے بارے میں ہے ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے اس سے پہلے آپ نے سوشل میڈیا یا نیوز ٹینرانو میں یہ خبر ضرور سنی ہوگی کہ مشہور فریم اداکارا راکھی ساونت نے ایک مسلم لڑکے عادل خان دھرانے سے نکاح کر لیا ہے شادی کر لی ہے اور یہ نکاح مکمل طور پر اسلامی طور طریقے کے مطابق ہوا ہے بزابطہ طور پر قاضی صاحب نے دونوں سے اجابو قبول کرائے اور یہ پورا عمل دو گواہوں کی موجودگی میں انجام دیا گیا اور دونوں نے قاضی نما پر دستخط بھی کی ہے لیکن یہ بات تب لوگوں کے دنیمیان موضوع بحث بن گئی جب راکھی ساونت کے نام کے سامنے لبز فاطمہ یا فاطمہ نام دکھائی پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں قاضی نما کو آپ پورے سکرین پر دیکھئے کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ راکھی ساونت کے نام کے سامنے فاطمہ لکھا ہوا ہے جب سے یہ تصویر وائل ہو رہی ہے تو ہر طرف یہی تصویر موضوع بحث بنی ہوئی ہے تو نکاح نامہ میں راکھی ساونت کے نام کے سامنے فاطمہ لکھنے کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں ہم کبھی آپ سے تفصیل سے بات کریں گے لیکن جب یہ بات وائل ہوئی کہ ایک ہندو لڑکی نے مسلم لڑکی سے شادی کی اور بضابط طور پر اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا اور اسلامی طور طریقے کے مطابق شادی ہوئی تو ہر طرف یہ بات موضوع بحث بن گئی کچھ لوگوں نے تو اپنے درد کا اظہار کیا اور اس کی مضمت کی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے اس شادی کی تعریف کی راکھی ساونت کا استقبال کیا وہی دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس نے اپنے درد کے چھپے غم کا درد کا اظہار حمایت کے ذریعے سے کیا انہی میں سے ایک نام ہے وسیم رضیوی کا جس جو ابھی جتیند نارائنگ سے انتیاگی ہے ایک منت چار سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے پہلے آپ بیڈیو سن لیجئے میں راکھی ساونت جی کو ان کے نکاح کی اور مسلمان ہونے کی برہائی دیتا ہوں میں نے ہمیشہ لفظ جہاد کا اپوس کیا ہے لیکن پہلی بار میں ایک نوجوان لفظ جہادی کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ اس نے راکھی ساونت کو مسلمان برا لیا جب میں ایشہ فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہا تھا تو میری راکھی ساونت جی سے بات ہوئی تھی ایشہ کے کردار کے سلسلے گئے وہ تیار بھی تھی لیکن کنی اور باتوں کی وجہ سے وہ ڈیل تیہ نہیں ہو پائی اب راکھی ساونت جی مسلمان بن چکی ہے ان کو چاہیے کہ اپنا نام ایشہ کے اوپر رکھے کیونکہ ایشہ نام مسلمانوں میں ایک فیمس نام ہے مقبول نام ہے زیادہ تر مسلمان کی عورتیں اپنے نام کے آگے ایشہ لگاتی ہیں تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی بار کسی لب جہاد کی سپورٹ یا حمایت کر رہا ہے میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مامنا یہاں برعکس ہوتا ہندو لڑکی کے جگہ مسلم لڑکی ہوتی وہی لڑکہ ہندو ہوتا تو تب بھی یہ اس عشتے کو لب جہاد کے نام سے جانتا نہیں جانتا کیونکہ اسے اپنے آقاوں کو خوش کرنا ہے اور دوسری بات یہ اس نے ویڈیو میں راکھ ساوند کو اپنا نام عیشہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نام مسلمانوں میں کافی معزز ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایسی جرعت کیونکہ یہی وہ انسان ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ معیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حق کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کو لے کر تنقید کا نشانہ بناتا تھا اور نبی کی زندگی پر نبی کے اخلاق و کردار پر انگوش نمائی کرتا تھا اب دنیا نے دیکھ لیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا اور نتیجہ ابھی تک یہ بھوکت رہا ہے اس کے گھر والے اس کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں جل کے سلاکھوں کے پیچھے تک گھن کر آیا ہے اور حالت یہ آگئی کہ بیڈیو بنا کر کہتا ہے کہ میں جو پیار و محبت سوچ کر اس دھرم میں آیا تھا مجھے وہ پیار نہیں ملنا وہ محبت نہیں ملنا ہی اور کبھی بھی موت کو گلے لگا سکتا ہوں اب اس کو اپنی گلتیوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں آ کر اس نے کیا کیا گلتی کی سب سے پہلی چیز اس کی گھر والے اس سے بچھ رہے اس کی اولاد اس کی بیوی تو ہر انسان کے لئے کافی عزیز ہوتی ہے کافی پیاری ہوتی ہے وہ اولاد اس سے بچھڑ گئی اور یہاں آنے کے بعد اس کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی اور آپ جا کر وہ ایسی شادیوں کی حمایت کر رہا ہے جہاں ایک لڑکی ہندو ہے ایک لڑکا مسلم ہے اب آئیے ہم کو دیجئے اجازت اگر آپ کو یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور سپورٹ کریں اور فولو کریں اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم